تو مفتی صاحب یہ جو انٹرٹینمنٹ کا جو ایک کونسپٹ ہے ہمارے ہاں کہ اسلام نہ تو سپورٹس کی اجازت دیتا ہے نہ انٹرٹینمنٹ کی اجازت دیتا ہے اتنا خوش کیوں بنا دیا مذہب کو اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا ٹوپک ہے اور اچھا سوال کیا آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے انٹرٹینمنٹ تو ہے اسلام میں کسی اور مذہب میں انٹرٹینمنٹ ہے ہاں بلکل نہ یہودیت میں ہے نہ عیسائیت میں ہے نہ ہندومت میں ہے کسی دوسرے مذہب میں تو انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں اس لئے آپ اٹھا کے دیکھ رہے آپ عیسائیت میں کیا ہے دیکھو ایک نکاح شادی یہ انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے تو عیسائیت کے اندر تو آپ پادری بننا چاہتے نکاح ہی نہیں کر سکتے آپ بیشپ بننا چاہتے نکاح ہی نہیں کر سکتے آپ عورت جو اگر ڈیووٹی ڈیو گاڈ بننا چاہتی بغیر نکاح یہ چرچ کے اندر رہتی ہے تو انٹرٹینمنٹ کا مین جو سورس ہے اسی پر آپ نے کتغن لگا دی یہ کیا انٹرٹینمنٹ ہوا اور ہندو امت کو آپ اٹھا کے دیکھیں ایک لگوٹے کے علاوہ پندت کو پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے وہ لگوٹہ باند کے زندگی گزارتا ہے اس کو پوشاکیں لباس شاہی جبھے پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے یہودیت کو دیکھ لیں وہ مخصوص قسم کا ایک لباس سے وہ ہی پہنتا ہے اس کے علاوہ پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے اور بڑی بڑی ایسی لٹے رکھ لیتا ہے کہ جناب وہ شادی اگر عورت کرے تو اس کو ٹنڈ کر دیتے ہیں وہ عورتیں جو ٹنڈ کر دیتی ہیں سہج زندگی وگ لگاتی ہے یہ کیا انٹرٹینمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ حقیقت میں ہے اسلام میں لہذا کھانے پینے کی ہو پیننے اڑنے کی ہو اور اسی کھیلنے کودنے کی ہو یہ حقیقت ہے انٹرٹینمنٹ تو اللہ نے اسلام میں رکھی ہے اور اسلام میں ایک جدت کا مذہب ہے اسلام دقیہ انہوں سے نہیں ہے لہذا اسلام میں ہر مذہب کی ہر شعبے کے حوالے سے انٹرٹینمنٹ موجود ہے یا کھانے پینے کے حوالے سے اب جو مذہبی پیشوہ ہے سب سے زیادہ پابندیت اس پہ ہونی چاہیے لیکن یہ مذہبی پیشوہ کی پوشاکیں ہیں وہ اپنی من مرضی سے حدود میں رہا کہ حالے سے حالے پوشاک پہن سکتا ہے دسترخانہ سے حالے سے حالے سجا سکتا ہے عوام کو تو چھوٹی چھوٹا ہے لیکن یہ کہ میں مذہبی پیشوہ جو ڈیووٹی ٹو گوڈ ہیں ان کے لئے کدھر انٹرٹینمنٹ ہے تو اس لئے یہ ایک تصور کتنا خطرناک ہے یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں انٹرٹینمنٹ اسلام بڑا خوشک ہے نہیں یہ دھوکہ ہے یہ اسلام سے لوگوں متنفر کرنے کے لئے تو میں تو یہ کہا کر دوں حقیقت میں انٹرٹینمنٹ میں ہے اسلام میں آپ شادی بیعہ جب ہوتے ہیں شادی بیعہ کے اندر جو ہے اسلام نے کس کس کی اجازت دی ہے اگر عورتیں عورتوں کے اندر اگر گانا گانا چاہے عورتیں عورتوں میں گائیں عورتیں عورتوں میں ناچنا چاہے عورتیں عورتوں میں ناچیں وہاں گانا گانے کی اجازت میں معافی چاہوں گا انٹرپشن کی یہ یعنی اگر عورتیں within عورتوں کے اندر ناچ گانا کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے سرور کی اجازت ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا خطر اصل میں وہی بات آگیا ہے حدود سے تجاوز اللہ کو پسند نہیں اب عورتیں مرد مکس سارے ناچ رہے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے مرد مردوں کے اندر ہوں بنگڑا ڈالیں شادی اور مرد بنگڑا ڈالیں اور اس میں جو گانے گائیں خوشی کے بالکل اجازت ہے اس سے عورتیں عورتیں کو حدود میں رہ کے وہ جناب گانے گائیں اور خوشی کے گانے گائیں اور جناب وہ ناچیں اس کی اجازت ہے ہر چیز کی حدود ہے حدود متین کی گئی عورتیں بھی جب اپنے ناچ گانا کریں اس کی کچھ حدود رکھ دیں مردوں کی حدود رکھ دیں اصل میں حدود کا علم نہیں ہوتا تو لہذا جو مغربی دنیا جس طرح کا صور دے دیتی ہے مرد عورتیں اس طرح کرنے لگتی ہیں اور اس میں میں سمجھنا ہوں کچھ ہمارے جو ہے ہم اہل علم کی بھی کچھ کوتائی ہے ہمیں چاہیے اس کا پورا ایک موڈل بنا کے یہ عمت کو دیر رہنا چاہیے کہ یہ یہ حدود ہیں آپ کو ان حدود میں اسی طرح کے گانا گانے کی اجازت ہے بلکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی بیعہ کے موقع پہ تو اس کے احتمام فرمایا حضرت شد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ انسار جو ہے وہ گانے بجانے کے بڑے شکین ہیں ان کے ہاں شادی ہو رہی ہے کوئی گانے بجانے والی بھیجی تم نے یہاں تک فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اور ابو دعوت ترمیزی کی حدیث ہے کہ ایک جگہ شادی ہو رہی ہے دس بارہ سال کی بچیاں جو ناش رہی ہیں گانے گا رہی ہیں اور دو صحابی بیٹھے ہیں ان کا شاگیر تابع آیا کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ گانا گا رہی ہیں آپ بیٹھے ہیں صحابی ہیں وہ کہتے کہ رقص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السرور کہ شادی بیاء خوشی کے موقع پر رسول اللہ ہمیں اجازت دیئے کہ ہم یہ آٹھ دس سال کی بچیاں مردوں میں گانا گائیں اور یہ ہم اس کو سنیں اور دف کے اوپر گانا گا رہی ہیں تو گانے کی اجازت دیئے اور تم نے ہمارے ساتھ بیٹھنا بیٹھ ورنا جا یعنی یہاں تک فرمایا ہے اگر ساتھ بیٹھنا بیٹھ ورنا جاؤ تو مردوں کے اندر دس بارہ سال کی بچیاں مردوں میں بیگر گائیں گانا گائیں خوشی کے موقع پر اس کی بھی اجازت ہے لیکن بات ہوتا ہے یہ حدود سے تجاوز اب بڑی عورتیں سج بن کے آکے اور وہ گاری ہیں سامنے اور یا آپ نے ہائر کر لی ہیں اور وہ جناب آپ کے سامنے ناجرین گانے پر جا یہ حدود سے تجاوز ہے اصل بھی یہیں سے کام خراب ہوتا ہے پھر علماء اکرام یہ کہتے ہیں پورا ہی دروازہ کہتے ہیں مکو باندھ کرو سارا حرام جو اس لئے کرتے ہیں وہ خضو بالموت حتی عرضہ بالعمہ وہ ایک مقولہ ہے کہ موت سے ڈراؤ بخار پر راضی ہو جائے گا تو پھر علماء اکرام یہ کرتے ہیں اصل میں معاشرہ بے ہنگم جب ہو جاتا ہے بے رعبی کی شکار ہوتا ہے پھر ان کو سختی سرد زریعہ کو بھی بند کیا جاتا ہے ورنہ اس کی گنجائش انٹرٹینمنٹ کی کھیل کود کھیلنے کودنے کی اجازت ہے اور کھیلنے کودنے کے حوالے سے عورتوں کے لئے ستر کے حکم ہے کہ ایسا کھیل ہو کہ ستر ہو عورتیں عورتوں کے ساتھ کھیلتی ہیں کھیلیں عورتیں عورتیں فٹوال کھیلتی کھیلیں لیکن ستر کا لحاظ ہو اسی طریقے سے کوئی اور کھیلنا چاہتی کھیلیں لیکن ستر کا لحاظ ہو یہ نہیں عورتیں مردوں کے سام کھیل رہی ہیں اب ہوتا ہے یہ کہ عورتیں کھیل رہی ہیں مرد بھی کھڑے دیکھ رہے وہ کھیل سے زیادہ عورتوں کو دیکھ رہے تو یہ کیا بات ہوئی اس کی اجازت نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ پورے حدود و قیود کے ساتھ اسلام نے بلکل کھیلنے کھوڑنے کی بھی اجازت دی ہے اور انٹرٹینمنٹ کی بھی اجازت دی ہے موسیقی